موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے پیارے دوستو آج خوش رہنے کا فارمولا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ شکوے شکایات کم کیجئے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لئے شکریہ ادا کیجئے جو آپ کے پاس ہیں اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں مسائل کے حل کے لئے پوری کوشش کریں نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں پیارے دوستو میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں بہت سارے کام اکٹھے لے کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا اور میں خود بھی بہت زیادہ ڈیسپائنٹ ہو جاتا ہوں تو صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں اپنے لئے بھی وقت نکالیں الہا تعالی سے باتیں کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے آپ کو بھی خوشی ملے گی دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی خوشش کرتے رہیں پیارے دوستو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے غم بھر جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پیجو یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اکثر حالات میں ہم بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں ہم اس شکر میں اپنے لئے تکلیف مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں بہتر ہے کہ اپنے لئے ہمیشہ خیر مانگو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھرولوں کے لئے اپنے دوستوں کے لئے خیر مانگو اپنے ہمسائیوں کے لئے خیر مانگو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں اپنی باہرگاہ میں قبول و مقبول فرمائے مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے تیرے عشق میں آیا اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا میں زمین پر ہوں گھرا ہوا جو مجھے گناہوں سے بڑی کرے مجھے اس دعا کی تلاش ہے میں نے جو کیا وہ برا کیا میں نے جو کیا وہ برا کیا میں خود کو خود ہی تباہ کیا جو تجھے پسند ہو آیا اللہ جو تجھے پسند ہو آیا اللہ مجھے اس عدا کی تلاش ہے مجھے اس عدا کی تلاش ہے تم مانگو مجھ سے تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے تم کیوں پریشان ہوتے ہو کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو میں تو تمہارے اشارک سے بھی زیادہ قریب ہوں جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے ستر ماہوں سے بھر کے محبت کرتا ہے مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو پھر کہنا تو پھر کہنا جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے کیونکہ اسے بہتر تو کوئی جان نہیں سکتا کہ کونسا رنگ کہاں بھڑنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے اسی مصور کے پاس لے جاؤ جب آپ کا دل ٹوٹ جائے جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچے بجائے لوگوں کے پاس جانے کے دھکے کھانے کے اللہ کے پاس اپنا ہر سوال اپنی ہر التجاہ لے جاؤ میرے قرب سے میرے وجود تک میرے قرب سے میرے وجود تک اسے اختلاف تو صدا کا تھا میرے غم سے میرے جنون تک یہ فاصلہ بس آنا کا تھا میری زندگی سے میری سانس تک وہ فلسفہ بس دعا کا تھا میری بات سے تیرے ذکر تک کوئی سلسلہ جو ہوا کا تھا میری حقیقت سے میرے خواب تک میری حقیقت سے میرے خواب تک وہ بے خبر انتہا کا تھا میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا میری طلب سے میرے نصیب تک میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا یہ معاملہ خدا کا تھا پیارے دوستو آج کے اس خوبصورت سے میسیج سے آپ نے کیا سیکھا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے اس میسیج کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں صرف دوستوں کے ساتھ ہی نہیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ایسی ویڈیوز روزانہ حصل کرنے کے لئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے ہمیں کہتے ہیں سیدہ سناس ہم ملنے کے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملنے کے لئے